ہیلو فرنڈز خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ہیلپ ٹو آل میں فرنڈز آج میں آپ لوگوں کو بیٹکوائن کا اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا کہ بیٹکوائن کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور اپنی آن لائن ارننگ کو اپنے ہارڈ کیچ میں کنوائٹ کرنے کے لیے بیٹکوائن میں کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور بیٹکوائن کا اکاؤنٹ ہونا کیوں ضروری ہے فرنڈز شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے میرے کوئیسٹ ہے اگر آپ نے میں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس چینل پر لانے والا ہوں بہت ساری ایسی ویڈیو جس سے آپ آن لائن ارننگ اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز بیٹکوائن کا تعرف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ سائٹ جہاں پہ ہم آن لائن ارننگ کرتے ہیں جہاں پہ سٹوشیز کے لئے بیٹکوائن کا کچھ حصہ سٹوشی کہلاتا ہے سٹوشیز ارننگ کرتے ہیں ان کو ہم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں ٹرانسفر کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک بیٹکوائن کا اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور اس وقت مارکیٹ میں تین ایسی ویب سائٹس ہیں جو ہماری بیٹکوائن کے اکاؤنٹ کے لئے بہت ہیلپنگ ہوتی ہے فرسٹ او فال آتی ہے بلوک چین یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے اور اسی وقت ایکشن لیتی ہے اور جتنی ہم نے سٹوشیز بیٹکوائن ہم نے ٹرانسفر کیا ہوتے ہیں وہ فوراں سے پہلے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس لئے یہ نمبر ون پہ ہے لیکن فرنس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہائی فیس چارج کرتی ہے اور میں اس کو ریکمینڈ اس لئے نہیں کرتا ہے کہ یہ فیس چارج کرتی ہے کیونکہ اگر ہم تھوڑی سی ویمانٹ کسی کو ٹرانسفر کریں گے تو اس میں سے کچھ حصہ یہ اپنی فیس کاٹ لے گی سو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس چیز کو جو فری ہو جس میں ہماری کوئی پیسے ایکسٹرا چارجز فردہ چارجز نہ لگیں سو میں خود کوئن بیس پہ اپنا اکاؤنٹ بنا رہا ہے میرا اور آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ بھی کوئن بیس پہ ہی اپنا اکاؤنٹ بنائیں سو فرنڈز ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دے دیا ہوا ہے جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پہ پہنچ جائیں گے یہ جب آپ اس پیج پہ پہنچیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا سائن اپ والا کوئن بیس ٹھیک ہے یہاں بھی اپنا آپ نام لکھیں گے فرسٹ کیونکہ میرا نام آمیر ہے سو آمیر لکھ رہا ہوں یہاں بھی اپنی ایمیل لکھیں گے جو آپ کا جیمیل اکاؤنٹ یاہو یا ہاٹ میل کا جو بھی ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سو فرنڈ پاسورڈ میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ پاسورڈ آپ کا بہت ہی سالڈ ہو پاسورڈ آپ نے بلکل سکیورٹی فری رکھنا ہے کیونکہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ ہیکرز ہیک کر لیتے ہیں سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پاسورڈ جو ہے نا مست اچھی کوالٹی والا رکھیں جو ہمارے پاسورڈ میں چھوٹے فاؤنس بھی آئیں بڑے فاؤنس بھی آئیں اور اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں نمیریکل ورڈز بھی آ جائیں اور یہ فاؤنس بڑے بھی انڈ میں آئیں یہ میں نے جیسے ایکزیمپل کے لیے دیا ہے آپ نے یہی نہیں لگانا اپنی مرضی سے جو آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں وہ لگائیں اور اس کو سیو رکھئے گا کیونکہ اگر آپ کا پاسورڈ گھوم ہو گیا تو آپ کا اکاؤنٹ گھوم ہو جائے گا سپوز آپ اپنے اکاؤنٹ سے کوئی بھی رقم نہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہ ہی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس یہ ہو گیا ہمارا پاسورڈ واپس آتے ہیں یہاں پہ اپنا پاسورڈ لکھیں گے جو ہائی سکیورٹی والا ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جب آپ پاسورڈ لکھ دیں گے تو کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی مارا یہ پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہوگا وہ ہمیں کہے گا کہ تھانکس فور کریٹنگ ایکاؤنٹ اس کو اگر آپ نے سیو کرنا ہوا تو سیو کر دیجئے گا ورنہ نیور کر دیجئے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی سینڈ ای ویریفکیشن ای میل ٹو اس جی میل اکاؤنٹ جو آپ نے دیا تھا ٹھیک ہے کلک دا لنک اینڈ ای میل ٹو گیٹ سٹارٹڈ ای میل ٹو گیٹ سٹارٹڈ اگر آپ کے پاس ای میل نہیں آئی تو آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں چونکہ میں چیک کر لیتا ہوں کہ میری ای میل آئی ہے کہ نہیں آئی میں اپنے جی میل اکاؤنٹ میں جا رہا ہوں یہ دیکھئے فرنڈز کوائن بیس کی ای میل مجھے آ چکی ہوئی ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے پلیز ویریفائی اور ای میل ٹھیک ہے یہ نیچے بلو کلر میں یہ سامنے آپ کے شو ہو رہا ہے ویریفائی ای میل ایڈریس یہ میں آپ کو ماؤس میں دکھا رہا ہوں کہ ویریفائی ای میل ایڈریس ہم نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہم کلک کریں گے ہم نئے پیج پہ ریکومنڈ ہو جائیں گے ہمیں نئے پیج پہ ٹرانسفر کر دے گی وہ کوائن بیس کا ایکٹیویشن لنک یہ ہمارا بیٹ کوائن کا اکاؤنٹ بن چکا ہے یہ بیٹ کوائن کا ریٹ بتا رہا ہے کہ اس پر بیٹ کوائن کا ریٹ کیا چل رہا ہے ٹھیک ہوگے فرنڈز اب آپ نے یہاں سے اپنا بیٹ کوائن کی والٹ آئی ڈی سیچ کرنی ہے فرنڈز جہاں بھی آپ نے اپنے پیسے بھیجنے ہیں یا ریسیو کرنے ہیں اس کے لیے آپ کی اپنی والٹ آئی ڈی بہت ضروری ہے سپوہ جیسے آپ موبائل ریچارج کرواتے ہیں تو اپنا موبائل نمبر دیتے ہیں جس سے وہ جو نیکسٹ پر چیزل ہوتا ہے جو نیکسٹ ریٹیلر ہوتا ہے وہ آپ کے نمبر پر ایزی لوڈ بھیج جاتا ہے سو اس کے لیے یہ جو آپ کا اکاؤنٹ بنا ہے آپ نے اپنی والٹ آئی ڈی سیچ کرنی ہے کہ آپ کی والٹ آئی ڈی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی والٹ آئی ڈی کہاں پہ ہوگی اکاؤنٹس میں جانا ہے ہم نے اکاؤنٹس میں جائیں گے اکاؤنٹس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بیٹی سی والٹ ہے ایت والٹ ہے اور بیٹی سی والٹ ہے ہمارا مین ٹارگیٹ بیٹی سی والٹ ہے اور اسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنی بیٹ کوئن بیجنے اور ریسیو کرنے کے لیے جب آپ اس کو کلک کریں گے چونکہ ابھی ہمارا فریش اکاؤنٹ بنایا ہے ہمارے پاس کوئی ٹرانزکشن نہیں ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے والٹ اڈریس یہاں پہ ہم نے کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا والٹ اڈریس ہے والٹ آئی ڈی ہے ٹھیک ہے فرنس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو والٹ آئی ڈی ہوتی ہے اس میں انگلیش کے ورڈز بھی آتے ہیں اور نمیریکل بھی آتے ہیں یہ ہماری سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے یہی اڈریس یوز ہوتا ہے الائن آف انگلیش ورڈز پلس نمیریکل ڈیٹا فر یوز سینڈ اور سیوز سٹوشیز اینڈ بیٹ کوئن ٹھیک ہے فرنس یہ آپ کا بیٹ کوئن اکاؤنٹ بن چکا ہے ٹھیک ہے فرنس اس کے بعد آپ نے دوسرا پروسیجر جو آپ نے کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کی سکیوٹی کے لیے وہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے موبائل نمبر کے تھروں سو فرنس اس کے لیے آپ سیٹنگ پہ کلک کریں گے جب آپ سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ سکیوٹی لکھا ہوگا سکیوٹی پہ کلک کر دیں آپ سکیوٹی میں آپ جب آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا جب آپ ویریفائی کر دیں گے تو یہاں پہ لکھا ہو جائے گا ویریفائی اور آپ کا موبائل نمبر شو ہوگا ویریفائی اور فون پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ اپنا نمبر لکھیں گے جو آپ کا موبائل نمبر ہے یہ میں اپنا نمبر لکھ رہا ہوں نیکسٹ کر دیں گے سو کوئن بیس کی ویب سائٹ آپ کے موبائل نمبر پہ ایک میسیج بھیجے گی جس میں کوڈ ہوگا آپ یہاں پہ اپنا کوڈ اینٹر کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کی سکیورٹی بڑھ جائے گی مجھے میسیج آ چکا ہے میں آپ کے سامنے لائپ کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو 2 3 0 3 7 1 5 ویریفائی فون نمبر پہ کلک کر دیں گے اب یہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کو آئی ڈی میں نے دکھائی تھی وہ والٹ آئی ڈی وہ آپ ورلڈ وائیڈ پوری دنیا میں کسی بھی شخص کو جو آپ کا آن لائن مارکیٹر ہے یا ماڈیور جو بھی ہے اس کو آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی پروفائل میں آپ نے آنا ہے اپنی پروفائل سیٹ کرنی ہے اپنا نیم اپنی پچر وغیرہ لگانی ہے یہاں پہ اپنے اپنی پچر لگانی ہے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے جو پہ آپ کی پچر آپ کے کمپیوٹر میں سیو ہوگی وہاں سے آپ نے پچر پکڑ کے یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے پاسورڈ اگر آپ نے چینج کرنا ہو تو یہی سے پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیو کر دینا ہے اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا فرینڈز کے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے کوائن بیس کے اکاؤنٹ میں تو آپ کا کوائن بیس اکاؤنٹ ایک اور آئی ڈی کریئٹ کر دیتا ہے مطلب کہ جو آپ کی پچھلی آئی ڈی ہے اس سے ہٹ کر یہاں پہ یہ والیڈ اڈریس تھا والیڈ اڈریس پہ جب آئیں گے تو آپ کی آئی ڈی یہ شو آف کرتا ہے یہ یہ والی فرینڈز جب آپ نیکسٹ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں کوئی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ریسیب کرتے ہیں یا سینڈ کرتے ہیں تو سیکیورٹی وجہات کی بنا پر یہ کوائن بیس آپ کے اکاؤنٹ کی یہ جو آئی ڈی ہے یہ چینج کر دیتا ہے نیو آ جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کی آئی ڈی اس وقت شو ہو رہی ہے والیڈ آئی ڈی یہ اب ختم ہو جاتی ہے نہیں فرینڈز کیونکہ اس طرح تو ہم جو اپنی ویب سائٹ پہ ارننگ کریں گے وہاں پہ ہم اپنا اکاؤنٹ یہ سینڈ کریں گے وہاں پہ ہم اپنی ریجسٹن کرتے وقت یہ جو لکھیں گے مرپنے ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم بار بار اپنی آئی ڈی چینج جو ہے وہاں پہ جا کے لکھتے رہیں یہ بھی جو آپ کی آئی ڈی ہے یہ آپ کے اکاؤنٹ کی ہمیشہ فوریور کے لیے رہے گی اور یہ چینج نہیں ہوگی اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ اپنی آئی ڈی کو ریکنگنائز کر سکتے ہیں پہچاند سکتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی آئی ڈی تھی اور اسی کو آپ نے لے کے چلنا ہے اور جتنے بھی آپ کی ٹرانزرشنز ہوں گی جس سے بھی آپ نے رقم لینی ہے یا وٹیور اپنے اکاؤنٹ میں مگوانی ہے جہاں بھی جس ویب سائٹ میں بھی آپ نے ارننگ کے لیے یا ریچرن ہونا ہے وہاں پہ صرف یہی آئی ڈی آپ نے انٹر کرنی ہے فرنڈز اس کے لیے آپ نے آنا ہے ٹولز میں ٹولز پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے جتنے بھی اڈریسز ہوں گے جتنی بھی ٹرانزرشن ہوں گی یہاں پہ شوف ہو جائیں گی آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ میرا اکاؤنٹ فریش ہے اس لیے یہاں پہ صرف ایک ہی والٹ آئی ڈی شوف ہو رہی ہے اگر ہم چاہتے ہیں یہاں پہ کرین نیو اڈریس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں دوسری آئی ڈی بن گئی ہے اب یہ جو آئی ڈی ہے یہ بھی ہمارے ہی اکاؤنٹ کی آئی ڈی ہے اور یہ آئی ڈی یہ بھی ہمارے ہی اکاؤنٹ کی ہے اور اگر ہم بیشتر جو بہت ساری آئی ڈی بنیں گی ان سی کنفیوزن سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو پہلی آئی ڈی ہے اس کو ہم فرسٹ آئی ڈی کے نام سے سیو کرنے ہم ڈیٹیلز پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم اپنے لکھ دیں گے می فرسٹ می فرسٹ ایڈریس لکھ دیں یا آئی ڈی لکھ دیں جو بھی آپ کا دل کریں یہاں پہ سیو کر دیں جب آپ سیو کریں گے تو جو آپ کی پہلی آئی ڈی ہوگی اس کے اوپر آگے لیبل لگ جائے گا کہ یہ دیکھیں اپ ڈیٹ ایڈریس سکسسولی آ چکا ہے اب آپ ٹولز پہ آئیں گے ٹولز پہ فرنڈز یہ دیکھیں یہ آپ کی پہلی والٹ آئی ڈی تھی یہاں پہ آپ نے فرسٹ ایڈریس لکھ دیا لیبل آ گیا کتنے منٹ پہلے یہ آپ کی آئی ڈی بنی تھی یہ سولہ منٹ پہلے آئی ڈی بنی ہوئی ہے آپ کی اور اگر آپ چاہیں تو آپ دوسری کو بھی بنا سکتے ہیں تیسری کو بھی بنا سکتے ہیں جتنی مرضی آپ کی جتنی ٹرانزیکشن ہوں گی جس کو مرضی اب اپنی آئی ڈی ایک سیلیکٹ کر لیں اور جتنی آپ کی ویب سائٹس ہوں گی جہاں پہ آپ بٹکوائن ارننگ فری کریں گے وہاں پہ آپ نے صرف ایک ایڈی دینی ہے تاکہ آپ کی کوئی کنفیوزن نہ ہو ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ فرینڈز جو ویب سائٹس جہاں سے ہم اپنے بٹکوائن ارننگ کریں گے بٹکوائن کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے 0.0 کے بعد جو جتنے بھی عدد ہوتے ہیں ان کو ہم سٹوشی کہتے ہیں جتنے زیادہ سٹوشی ہمارے ایکاؤنٹ میں ہوں گی ہمارا بٹکوائن ون جو ہے ون کا جو ٹارگٹ ہے وہ جتنی جلدی سٹوشی بڑھیں گی اتنی جلدی ہمارا ون کا ٹارگٹ اچیو ہوگا اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو پریزنٹیشن پر لے کے چلتا ہوں دیکھیں مینی ویب سائٹس گیونگ اس فری بٹکوائن فاسٹس سمپلی لیٹل ورکس سمپورز ہم کہیں پہ کیپچا سالف کرتے ہیں ہمیں تھوڑے سی سٹوشی مل جائیں گی تیس چاریس پچاس سو وٹیور ٹھیک ہے برحل میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا میں آپ کو یہ شو آف کروں گا کہ کیسے آپ لاکھوں سٹوشی ارن کر سکتے ہیں بلکل فری بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اور اگر آپ تھوڑی سی ہارڈ ورک اس پہ کریں تو ایک بٹکوائن ایک ماہ میں تو آپ کریں گے ہی کریں گے دوسرا جو میتھر تھا ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ فرینڈز آپ اپنے اس کوائن بیس اکاؤنٹ سے کسی کو اگر پیسے ٹرانسور کرنا چاہتے ہو تو وہ کیسے کریں گے سینڈ پہ کلک کریں گے جب آپ سینڈ پہ کلک کریں گے اور اس کے لابے فرینڈز آپ اس ویب سائٹ کے ثلو اگر کسی اور سے اپنا اکاؤنٹ اس کا اکاؤنٹ بنوائیں گے تو آپ کو بھی دس ڈالر ملیں گے وہ کیسے ملیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پہ لکھا ہوا ہے انوائٹ فرینڈز جب آپ انوائٹ فرینڈز پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پہ آپ کا ریفرل لنک ہوگا یہ آپ کا فرینڈز ریفرل لنک ہے آپ اس کو کریں گے کاپی اور اپنے فرینڈز کو دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ کوئن بیس پہ اپنا اکاؤنٹ بنالے جب وہ بندہ اپنے اکاؤنٹ میں سو ڈالر رکھے گا تو آپ کو ٹین ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے جہاں فرینڈز ٹین ڈالر یعنی کہ پاکستانی کرنسی میں ایک ہزار روپے بنتے ہیں یہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں بیٹ کوئن اکاؤنٹ میں آ جائیں گے صرف اتنا کہ آپ نے اس شخص کا اکاؤنٹ بنوانا ہے اور جب وہ ٹرانسفر کرے گا ظاہری بات ہے فرینڈز جب بھی وہ کوئی ٹرانسفر کرے گا تو آپ کو یہ دس ڈالر مل جائیں گے اس نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو اسی وجہ سے بنانا ہے کہ وہ ٹرانسفر کر سکے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس ویب سائٹ پہ اور فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے ثروہ اپنے فرینڈز کو بھی ریفر کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی ٹین ڈالر ارن کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہ کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیوہ فرینڈز میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے جس میں آپ کو بٹکوائن کا اصل چیز جو اصل مقصد ہے بتانے کا بٹکوائن کا اکاؤنٹ بنانے کا اور جتنی آپ نے ارننگ کرنی ہے اس کا پورا ایک ٹیبل میں نے اس میں کریئٹ کیا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بٹکوائن میں ٹین کروڑ دس کروڑ سٹوشیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے دس کروڑ سٹوشیز اگر کٹھی ہو جائیں تو وہ ایک بٹکوائن ہے یعنی کہ ایک لاکھ روپیہ اگر آپ کے پاس ایک کروڑ سٹوشیز ہیں یعنی کہ زیرو پوائنٹ ون بٹکوائن ہے یہ پچاس ہزار بنتے ہیں یعنی کہ بٹکوائن کا ہاف حصہ اگر آپ کے پاس دس لاکھ سٹوشیز ہیں تو یہ ایک ہزار روپیہ بنتا ہے ایک لاکھ سٹوشیز ہیں تو یہ سو روپیہ بنتا ہے ٹین تھاؤزن سٹوشیز ہیں تو یہ دس روپیہ بنتے ہیں ٹھیک ہے ون تھاؤزن سٹوشیز ہیں تو آپ کا یہ ایک روپیہ بن جاتا ہے ون ہنڈر سٹوشیز ایکول ٹو زیرو پوائنٹ ون اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بٹکوائن ہم کیوں آج کل اتنا رکومنٹ کر رہے ہیں اور کیوں پریفر کرتے ہیں فرینڈز شاید آپ لوگوں کو کچھ پتا ہو کچھ لوگوں کو کہ ڈالر ہم جب ارن کرتے ہیں تو کچھ ویب سائٹس ہمیں ایڈ دیکھنے کے 0.001 دیتی ہیں وہ ہمیں ایک ماہ دو ماہ تک لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ایک آنٹ میں سو یا دو سو روپے بنتے ہیں تو اگر ہم بٹکوائن کو ٹارگٹ کریں ہمیں بٹکوائن کا 0.0001 بھی مل جائے یہ والا تو پھر بھی فرینڈز ہم ایک نہ ایک دن ایک مہینے میں یا دو مہینے میں یہاں تک تو پہنچی جائیں گے دس لاکھ تک اور اگر ہم اس ایسی ویب سائٹس دس پندرہ پکڑ لیں جو ہمیں ڈیلی کے ون تھاؤزن سو ٹین تھاؤزن تک سٹوشی دے لیں تو ہمارے پاس مہینے میں دس لاکھ یا ایک روڈ سوشی کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا جب ایک روڈ ہو جائیں گی تو فرینڈز یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 50,000 آپ کی ارننگ پہنچ جائے گی یہ آپ کا جو ہے نا یہ ٹارگیٹنگ انشاءاللہ میں اچیو کرواؤں گا آپ میرے چینل پر جتنی ویڈیوز آتی رہیں اس کو وزر کرتے رہیں اس کو واش کرتے رہیں اس میں آپ کا فائدہ ہے کیونکہ آپ آپ آن لائن ارننگ میں چھتے جائیں گے ٹھیک ہے اور جتنی آپ کی بیٹکوائنز کی فوسٹس ویب سائٹس ہیں وہ میں آپ کو اپتاتا رہوں گا اور میک شور تو سبسکرائب میرے چینل آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان کو بھی کہیں کہ اپنا کوائن بیس کا اکاؤنٹ کریئٹ کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے میرا پیج میری یوٹیوب کی جو چینل ہے اس کو دیکھتے رہیے thank you have fun